بیجے پی کے راشتری مہا سچیف کلاش ویجے ورگیہ نے رویوار صبح پہلے گھر میں ہی بنے مندر کے درشن کیے اور اس کے بعد اپنے پریوار صحید گھر کے پاس ہی مستحت مدان کیندر پر مدان کیا اور کہا کی اس بار بھی نریندر مودی اور ادھک بہومت کے ساتھ سرکار بنائیں گی بھاچپا کے راشتری مہا سچیف کلاش ویجے ورگیہ کے ساتھ ان کی پتنی اور بیٹا کلاش ویجے ورگیہ نے بھی مدان کیا وہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کلاش ویجے ورگیہ مہا گٹھ بندھن پر بھی جم کر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ جن کے پاس دس سے پندرہ سیٹے ہیں وہاں بھی پردھان منتری بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں وہی پشچم بنگال چنانو کو لے کر انہوں نے کہا وہاں پولیس تی ایم سی کے کارکارتاؤں کے ساتھ مل کر جم کر گنڈا گردی کر رہی ہے وہی کلاش ویجے ورگیہ نے نریندر مودی کے آدھیات مک کا یاترہ کو لے کر کہا وہاں شیف بھکت ہے اور چنانو پرچار ختم ہونے کے بعد وہاں پر میڈیٹیشن کے لیے کہے ہیں وہی ان دور لوگ سبھا سیچ کو لے کر کہا دو لاکھ سے ادھک متوں سے جیتیں گے ان دور سے ستی شرما کی رپورٹ سایدو جی نے بھی جو کہا اس کے لیے مافی مانگ لیے اس کے لیے بھی وشے سمافت ہو جانا ہے چلا جی ایسے کعیاس کے میں لگایا جاتا ہے کہ دو سبھا چونہ کے بعد پردیش تکار بھی جاگی کیا کاموریز کے بدا ہے کہ آپ سمپر کم محچ پاکے دیکھئے ایسا ہے کہ راہول جی نے کہا تھا کہ یادی کسانوں کا کرج ماف نہیں ہوا تو میں آٹھ دین میں مکھے منتری بدل دوں گا کسانوں کا کرج تو ماف نہیں ہوا ہے تو جو راہول جی نہیں کر پا رہے ہیں وہ بڑھائیٹ لوگ کر دیں گے شہر چا کونگریس کے میں بڑھائیٹ کونگریس کے سب راہے ہیں